موسیقی آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے موبائل سکرین پر آ رہا ہے اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ گگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں ناظرین گرامی الو سی پر ایک بار پھر گمسان کی جنگ شروع ہو گئی بھارتی حملوں کا توفان شروع بھارت اپنا سب سے خطرناک ترین ڈیفینس سسٹم الو سی پر لے آیا پاک فوج کا ہنگامی بنیادوں پر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا اگلے اٹھالیس گھنٹے انتہائی خطرناک ترین قرار دیے گئے پاکستان کے شدید اور تابڑ توڑ حملے بھارت کے درجنوں آرمی جنرلز اور راک کے افسران گھنم واصل کر دیے پوری دنیا میں جنگ کی وارننگ جاری کر دی گئی ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں پاکستانی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین کرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی حملوں کا توفان پاکستانی فوج پر شروع ہو گیا بھارت نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیئے بھارتی ڈیفینس سسٹم ایل او سی پر لے آیا پاک فوج کا ہنگامی بنیادوں پر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا 48 گھنٹے انتہائی اہم ترین قرار دے دیئے گئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کو یہ بدا پچھلوں کہ پاکستانی فوج کو بھارتی جاریت کا جواب دینے کے لیے فری ہینڈ دے دیا گیا پاکستانی فوج نے سادووں پر بھاری اسلحہ اور جنگی سازو سامان نصب کر دیا عمران خان نے اپنے دیان میں پاکستان کی عسکری قیادت کا بھارت کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کی کھلی چھٹی دے دی پاکستان پر حملہ کرنے کے خواب دیکھنے والا مودی مکمل طور پر بھوکلا گیا پاکستان کے سلامتی ادارے ایک بار پھر بھارتی فوج کو عبرت بنانے کے لیے تیار ہو گئے پاکستان نے گس کر مار کر دعویٰ کرنے والی فوج کا ساب دینے کے قریب آنا بھی نمکن ہو گیا پاکستان کے سپہ سالار نے بھارت کو ستائیس فروری دو ہزار انیس کا دین یاد دلاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر نیا سرپرائز دینے کے لیے خوش آمدید کہہ دیا نرندر مودی کی فوج کو کیسے سبق سکھائیں گے اس کا ٹریلر دنیا دیکھ لے اور فوج کے جنگی مشکوں نے بھارت کی نیندیں حرام کر دیں بھارتی سرحد کے قریب پاکستانی جنگی تیاروں کی گھن گرج نے پورے بھارت میں کوہرام برپا کر دیا راجستان اور پاکستان کے نصاب کے ساتھ چھیڑ شاڑ کرنے بر پاک فوج کا بڑا ایکشن سامنے آ گیا نرندر مودی بھارتی فوج کا قاتل اور ملک کا غبدار قرار دے دیا گیا بھارتی پاکستانی فوج نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا نرندر مودی نے اپنی فوج کو پاکستان کے حوالے کر دیا اربون ڈالر کھانے والی ڈرپوک بھارتی فوج کو جان کے لالے پڑ گئے لداخ میں شکست کھانے کے بعد نرندر مودی پاکستان کے خلاف نئی کہانیاں گڑنے لگا بھارت میں اندرونی خطرات کے باوجود پاکستان پر حملہ کرنا مودی کا امکانہ فیصلہ ہوگا عالمی بسرین بھی نرندر مودی پر پھٹ پڑے پاکستان کی سرحدوں پر بھارتی لابی کی نکلو حرکت اس کی بڑی غلطی بن گئی نیبال جیسے چھوٹے سے ملک نے بھی بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکار دیا نرندر مودی کو آرے ہاتھوں لے لیا گلگی طرح ازاد کشمیف اور اپنا دعویٰ کرنے والا مودی خواب دیکھنا چھوڑ دے تو بہتر ہوگا آرمی چیف کے ایک عالی نمونہ دیکھنا ہو تو اس کو ہوا میں اڑا دیا کور کمانڈر میٹنگ دوران آرمی چیف نے پاک فوج کو کون سا اہم ٹاس دے دیا کہ جان کر آپ کا سر فخر سے بلاند ہو جائے گا پاکستان کی بقا کے لیے پاک فوج پرگرام شانہ بشانہ لڑیں گے دنیا کا نقشہ میں بھارت مودی کو نہیں ڈون سکے گا پاک فوج کے اندر جہاں زمانہ پر اچھی عوان بننے لگے پاکستان فضائیہ کے شاہینوں نے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں چین نے بھارتی فوج کو خون کی ندیوں میں نلایا تھا بھارت نے اگر یہاں حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو دوبارہ کلمٹر دور تک مانڈی روڈ کی چین باکستان کی قبضے میں آ جائے گا اس کے علاوہ یہ سب باتیں جاریت کا جواب دینے کے لیے موت اور جواب دینے کے لیے سامنی آئیں گی اس کے علاوہ عمران خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی سیول اور اسکری کے عادت تمام در افراد سے مکمل طور پر تباہ خبر ہے جانب سے کسی بھی کروائی کی صورت میں اس کو موت اور جواب دیا جائے گا عالمی تذیعہ نگاروں نے بات کی نقل و حرکت پر انگرامی بیانات جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بھارتی لابی پاکستان میں کشیدگی بڑھانے کے لیے مکمل سرگرم ہو چکے ہیں پاکستان اس طرح کسی بھی ناگہانی صورتحال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے پاکستان کی سیول اور ملٹری قیادت میں بھرپور جنگی مشکوں کا آغاز کر چکے ہیں بھارت کی جانی سے دھمکیوں پر عمران خان نے پاکستان ملٹری کو فری ہینڈ دے دیا جس کے بعد بھارت کو ایک بار پیر سٹائز فرزید آدھر ایس کو تباہ کیے گئے جہاز جلدی یادہیں لگے عمران خان نے مکمل طور پر ملٹری ہینڈ دے دیا اور نہ کچھ مچوانے کارٹر جاری کر دیا اور آج پاکستان کی سرد کے ساتھ بھارتی فوج کی غیر ممولی نرکت پر پاکستان کا بڑا ایکشن سامنے آگیا پاک فوج نے بھوکلائے ہوئے بھارتی فوج کو جنگی جہازوں کی طرح اڑا کر ان کی سانسیں کھینچ لی ہیں اس کے علاوہ چین کے ہاتھوں اپنی درگت بنانے کے بعد پوری طرح حواس باختہ ہو چکا ہے جیسے چھوٹے سے ملک نے اندر موڈی کو ہاں کے دکھانا شروع کر دی ہیں بھارتی فوج پر رکم خرچ کر کے ان کو نیستو نبودن کے لیے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا شدید درونی خطراب لاکھونے کی موجود موڈی پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کرنے کے خواب دیکھنے لگا بھارتی عوام کی بھارتی فوج کا طاقتور ملک حضر بن چکا ہے اپنے خطراب کرنے کوشنے موڈی کو پاکستان کے ساتھ چھے چھار کرنے کو مہنگا قرار دے دیا بھارتی فوج پر حملے کی مخالفت کر دی بھارت کو صح وارننگ جاری کر دی گئی جن کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں پاکستان کی ازادی پر بھارت کا کڑا عملے سے پہلے ہی نہ ہو مون گیا بھارتی تعلقات کبھی نہیں ملنے والا پاک فوج جنگی تیاروں نے خضا میراج قائم کر لیا بھارتی جنگی تیاروں کی بروازوں کو ان کی حل کے لیے خطرہ بنا دیا گیا پاکستان کی حالیہ اسکری قیادت کی میٹنگ میں عبایت کے لیے بڑا سرپریس تیار کر لیا ہے پاکستان نے بھارتی نمائندوں کو گودشتہ برس کے جنگی تیاروں کا حل یاد رکھنے کی تلقین کی گئی ہے پاکستان فرملا کرنے سے پہلے تو موڈی اپنی فوج کو نتماعات امنانے کی دتویش پرگی گئی تھی اور فوج کو بروسلی کی طرح استعمال کرنے والے لوگ موڈی کی ان کی تازہ حضرت مکمل نواقف ہیں جو پاکستان کی پاکستان فضائیہ کی جنگ مشکل جنگ سے پہلے ہی بات میں قیامت برپا کر دی ہے موسیقی